دوستو میں عارف خان ایک بار پھر کرائیم ایکس پرزا نیزرون سے آپ کے سامنے نئے مددوں اور تازہ خبروں کے ساتھ پترکاریتہ کا مطلب وہ ہے کہ یہ سچائی دکھائی جائے جو چاہے کسی سے بھی تعلق رکھتی ہو یا کسی سے بھی سنبندت ہو یہ چھوٹی سی ویڈیو دوستو آپ کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں رامپور کی ان دو سمسیاؤں کا مکھی طور سے اٹھایا گیا ہے جن کے اوپر بہت کم لوگوں کی نظر ہے اس میں بات ہوگی سولد پبلک لائبریری کی کروڑوں کی پراپرٹی میں کھوڑا لے کے آروپوں کی اور ایک ایسے ڈیوائیڈر کی بات ہوگی جو پچھلے دس ورش سے مانکوں کے ورد کیول نو میٹر چوڑی سڑا پر بنا ہوا ہے پچھلے دس سال سے بھلے ہی وہ کس کی سرکار میں بنا ہو یا کیسے بنا ہو یہ ایک الگ بات ہے گیٹ کو گرا دیا گیا تھا جو مانکوں کے ورد بنا ہوا تھا جو لو ہائٹ کا گیٹ تھا بلکل صحیح تھا پرشاہ سن کا فیصلہ کیونکہ اس میں بڑی گاڑی نہیں نکل سکتی تھی مین روڈ ہے کافی پریشانیاں تھی لیکن یہ ڈیوائیڈر جو پچھلے دس سال سے بلکل سڑک پر پیچھو بیچ بنا ہوا ہے نہ تو اس پر پرشاہ سن کی نظر ہے نہ ہی اس کے اوپر بھاگ کی نظر ہے اور نہ ہی ذمہ داروں کی نظر ہے دوستو سولت پبلک لائیوریری کے بارے میں میں نے بہت لکھا ہے اپنے آوار میں اور بہت کچھ ویڈیو بھی بنائی ہیں بھوت پور ادھیاک سولت لائیوریری کے سینشین عالم صاحب کا دہانت ہو چکا ہے سورباس ہو چکا ہے اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اس زمانے میں ہی یہاں پر بی بات شروع ہوا تھا جب اس کا رینویٹ کا معاملہ سامنے آیا تھا اس یہ لائیوریری کیونکہ ایک برانی جر جر سی عمارت میں تھی لیکن انہوں نے بعد میں سینشین عالم صاحب نے لوگوں کو تیار کر کے اس کو رینویٹ کرانے کی ٹھانی تھی اور اس میں کافی پیسہ اس کے اندر لوگوں سے لیا تھا اور نیچے ایک بہت بڑی مارکیٹ بنائی گئی تھی یہ سورت مارکیٹ کے نام سے جو نیچے مارکیٹ ہے اوپر لائیوریری کر دی ہے اور نیچے مارکیٹ کر دی ہے سورت مارکیٹ اور جس جگہ یہ مارکیٹ بنائی گئی ہے سورت مارکیٹ کے نام سے اس وقت وہاں پر اس وقت ورطمان ایک ایک دکان کی قیمت ایک کروڑ سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہی ہوگی ایک کروڑ سے کم نہیں ہے لیکن اس وقت جو یہ سب متعب اٹھے تھے اور سینشین عالم صاحب کسور باتا اور وہیں پہ دب گئے تھے ہم نے بھی وہی پہ شانتی وستہ بنا لی تھی کہ اب چونکہ صدر صاحبی نہیں رہے تو اب کس سے بات کریں سیکریٹری نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے بولا میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے میں تو صرف سیکریٹری تھا جبکہ سیکریٹری ریڑکی ہڈی ہوتا یہ سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے کہا کہ وہ مولانا ٹائپ کے آدمی ہیں مولانا ہیں بلکہ کہ انہوں نے کہا میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں تو اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں اس کے بعد میں پھر شوقت خان اس کے سرپرس بنے ادھیج بنے ان کا اچانک ان کا بھی انتقال ہوا اور اس کے بعد میں ابی برتمان ڈاکٹر محمود صاحب ہیں جو اپنی ڈاکٹری پیشے کے حساب سے رامپر کے بہت کامیاب ڈاکٹر ہیں ان کے پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے عزت دولہ شورت سب ان کے پاس ہے لیکن پھر بھی اس وقت جو آروپ لگ رہے ہیں وہ ظاہر اسی بات ہے کہ لائبری کے ذمہ داروں پر ہی لگیں گے اس کے نیچے کہتے ہیں کہ ایک بڑا سا حال ہے جس کو قرائے پر دیا گیا ہے دکانیں بنا کر اس میں قرائے کر دیا گیا ہے جو کروڑ روپے کی جس کے سنا ہے گئے وہ مطلب دکانوں کے جس حساب سے اس میں پغلی لی جاتی ہے وہ سنا ہے کئی کروڑ روپے میں جا کے بیٹھی ہے جبکہ اس کا پیسہ لائبری کے ایک کاؤنڈ میں لاکھوں میں آیا ہے صرف لاکھوں کا مطلب سٹارٹنگ لاکھوں کی فیگر میں ہے اس معاملے میں پوری س سا جائیں گے تب میں آپ کے سامنے رکھوں گا ثبوتوں کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ کہاں پہ گھٹالا ہوا ہے کس نے گھٹالا کیا ہے کیسے گھٹالا کیا ہے فیلال جو سوتروں سے حوالے سے جو خبر میرے پاس میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اور جو سوتروں کے حوالے سے خبر ہے وہ بہت پختہ خبر ہے کیونکہ جس جگہ یہ مارکیٹ دی گئی ہے نیچے مارکیٹ دی گئی ہے راہمپور کا کوئی بھی بندہ جا کے وہاں پہ دے سکتا ہے چاپو مارکیٹ کے سامنے جو تحص لے کے وہاں پر مارکیٹ میں دکان کی کتنی قیمت ہے کوئی بھی ایک دکان ایک کروڑ روپے سے کمکی نہیں ہے اس سے زیادہ ہے تو جب وہاں کے اس حال کو آونٹیت کیا گیا تو وہ کہتے یہ ہیں کہ کروڑ کی پکڑی میں آونٹیت کیا گیا ہے کروڑ روپے لیے گئے ہیں لیکن لائیلی کے کامل میں وہ پیسہ نہیں ہے تو آخر وہ پیسہ کہاں ہے یہ بڑا سوال ہے لیکن جب اس کی پورے ہمارے پاس میں ثبوت ہوں گے پوری بات ہم جب کریں گے آپ سے فیلحال اس میں کچھ لوگوں نے موں کھلا ہے اور کچھ لوگ خاموش ہیں لیکن وہ خاموش کیوں ہیں یہ بھی بڑا سوال ہے اگلی خواہ وہ چھوٹی سی سلک پر ڈیوائیڈر کو لے کریں اور سے دیکھئے لوگ نربان ویبھاگ کے آدھیکاریوں کے انسار اگر ہائیوے پر ڈیوائیڈر بنایا جاتا ہے تو چالیس سے پیتالیس میٹر کی چوڑائی سلکی ہونا ضروری ہے تب اس کے بیچ میں ڈیوائیڈر بنایا جا سکتا ہے اور شہری چھتر میں کم سے کم چودھا میٹر سلکی چوڑائی ہونا چاہیے تب اس کی بیچ میں ڈیوائیڈر دیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر بھیر بھار والے ایریے میں بیچ و بیچ نو میٹر کی سلک پر یہ ڈیوائیڈر منا دیا ہے اور اس ڈیوائیڈر کے قارن پچھلے دس سال سے یہاں کی جنتہ پریشانی ہے اور مصیبتیں چھیل رہی ہیں ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ میں کس ڈیوائیڈر کی بات کر رہا ہوں تو یہاں میں آپ کو اس کی پکچر اور ویڈیو دکھاتا ہوں پورا بھی گھاؤ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈیریک نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہے ہیں موسیقی